اللہ ربی والاسلام دینی و محمد رسول اللہ و یقیدی اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کس کس نعمت پر اللہ کا شکر لاکھرنا چاہیے آپ ذرا غور کیجئے قرآن و حدیث سے میں چند نعمتوں کا تذکرہ کروں گا کئی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آئے گی اس کا مطلب ہی ہے کہ اگر پہلی دفعہ علم میں آ رہی ہے تو ہم نے اس پر کبھی اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کیا تو ہمیں اس نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں درست آسا کے ساتھ پیدا کیا آنکھیں دی زبان دی عقل دی کان دی یہ ہر تھی زلنہ نے صحت مندی والی عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نعمتیں نہیں ملتی ہمارے پاس ایک نوجوان طالب علم تھا نابینہ تھا وہ اٹھارہ انیس سال اس کی عمر ہو گئی تھی اس کے حفظ مکمل کیا تو ہم نے اس کی دستان بندی کروائی اور وہ حافظ صاحب چلے گئے پھر ایک جگہ پر ان کو جوب مل گئی تو مصروف ہو گئے جن مہینوں کے بعد وہ حافظ صاحب اپنے ایک دوست کو لے کے میرے پاس ملنے کے لئے آئے بڑا فریش چہرہ تھا منور چہرہ حافظ برام تھا لیکن لیک نوجوان تھا مجھے ملا حضرت صاحب میں آج آپ کے لئے ایک خاص نوع کروانے آیا ہوں میں نے اس کی در دیکھا اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا جمکراتا چہرہ نوجوان چہرہ تھا تو میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا میں سمجھا اب اس کو جوب مل گئی ہے اور اب نے کی میرے پاس آیا ہے کہ حضرت دعا کرنے اب میری شادی ہو جائے تو جب وہ اس نے مجھے کہا نہ کہ میں آپ سے خاص دعا کروانے آ جائے ہوں تو میں نے کہا حافظ صاحب خیریت تو ہے شادی کی دعا کروانی ہے تو جیسے ہی میں نے کہا کہ کیا شادی کی دعا کروانی ہے وہ بچہ بلکہ سچیدہ ہو گیا سنجیدہ ہو گیا اور پھر اس کی نا دونوں روح ساروں میں آنسو ٹپک آئے تو میں بھی پریشان ہو گیا کہ کیا ایسی بات ہوئی کہ حافظ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں آئے تو حافظ صاحب مجھے کہنے لگے حضرت میں شادی کی دعا کروانے نہیں آیا میں خاص دعا یہ کروانے آیا ہوں کہ جس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں میں آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ایک لمحے کے لئے بنائی دے دے میں ماں کا چہرہ تو دیکھتا ہوں اس کے بات کرنے پر مجھے احساس ہوا اللہ یہ دعا یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں بڑھ مانگے اطا کرتی ہے ہم نے واقعی اس کا شکری ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا کتنے لوگ ہوتے ہیں بول نہیں سکتے اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کرسکتے اشاروں سے بات کرتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کی بات کو سن نہیں سکتے اشاروں سے سمجھانا پڑتا ہے ہمیں اللہ نے یہ نعمتیں ادا کرمائی ہم اس پر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں درست آزا کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا پھر دوسری بات اللہ نے ہدایت ادا کرمائی کلبہ پڑھنے کی توفیق ادا کرمائی یہ بھی اللہ کا احسان ہے جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے این اسی لمحے پوری دنیا میں سیکڑوں ہزاروں اور بھی بچے پیدا ہوئے تھے مگر وہ بچے ایک کافر ماں کی گود میں پیدا ہوئے ہمیں اللہ نے ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا کیا یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم بھی تو کسی کافر ماں کی گود میں پیدا ہو سکتے تھے پھر پتہ نہیں ہمیں ایمان ملتا کے نہ ملتا آج ہمیں اگر ایمان ملا ہے تو یہ ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے بلے بڑے اس نے ہمیں اللہ کا نام دکھایا پھر ہمیں ایسا پاک ملا کے جس نے ہمیں ہملی پکڑ کے مسجد کا راتہ دکھایا اللہ سے جوڑا دین سکھایا کلمہ سکھایا تو ہدایت کی مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم تاکروایا یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس پر بھی اللہ کا شکر دا کریں کتنے بچے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں صحت مند ہوتے ہیں مگر ہیٹارٹڈ ذہن کی ہوتے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا کیا آج کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے کوئی دینئر بنا ہوا ہے کوئی چیف دینئر بنا ہوا ہے یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی اس پر ہم اللہ کا شکر دا کریں اللہ ہم آپ کی یہ نعمتوں کا شکر بھی عداری کر سکتے ہیں پھر مکان کے ملنے پر اللہ کا شکر دا کریں اگر کسی بندے کو اللہ مکان عطا کریں مکان پر نظر پڑے اللہ کا شکر دا کریں اللہ آپ نے سر چھپانے کی جگہ عطا فرمائی کتنے لوگ ہیں جو پوری زندگی اپنا مکان نہیں بنا باتے قرائے کے مکان میں زندگی گزارتے ہیں اور قرائے کے مکانوں میں ہی تیور کا جنادہ اٹھایا جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا اپنی چھت عطا فرمائی اس پر کتنا شکر عطا کرنے کا آج سے کوئی پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے ہمیں پلالہ دیش جانے کا موقع ملا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے لوگ مرد عورتیں بچے وہ ننگے پہنچتے تھے سڑک کے کنارے چل رہے ہوتے تھے اور دیوتے نہیں پہنے ہوتے تھے تو میرے لئے ایک عجیب بات تھی میں حیران ہوتا ایک مفتی صاحب تھے ان سے میں نے پوچھا کہ مفتی صاحب مغرق وقت قریب ہے اور سڑک کے کنارے سرزا بھی بہت ہے گھاس بہت ہے بارشیں ہوتی ہیں اور اس گھاس میں کوئی بچھو ان کو کاٹ سکتا ہے کوئی سام کاٹ سکتا ہے کوئی کینہ رکسان پہنچا سکتا ہے یہ لوگ جوتے سے ہی پہنچیں ان کو جوتے پہننے چاہیے تو مفتی صاحب مجھے دیکھ کے کہنے لگے حضرت یہ پاکستان نہیں ہے یہ بملہ دیش ہے یہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور اپنے مرنے تک وہ پاؤں میں جوتہ پہننے کے دیکھ نہیں سکتے مسائل نہیں ہے ننگے پاؤں پیدا ہوتے ہیں اور ننگے پاؤں ہی مر جاتے ہیں ان کو پہننے کا جوتہ نہیں ملتا آپ بتائیے اگر ایسے بھی لوگ ہیں تو ہمیں اللہ نے جو پہننے کے لئے جوتے دیئے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گھر اللہ نے دیا شکر ادا کریں کتنے لوگ ہیں جو مسافر کی زندگی گزارتے ہیں ایک جگہ رہتے ہیں دوسری جگہ جا کے رہتے ہیں دوسری جگہ خیمہ رہتے ہیں وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی خر نہیں ہوتا ہمیں اللہ نے خر دیا اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہیں اللہ 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 اللہ